قبر میں نیک مومن کے جسم کا حال کیا مرنے کے بعد انسانی جسم کے آزا تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ صرف کیا ہڈیاؤں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے کافی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ڈیتھ بوڈی نکالی گئی کافی عرصے بعد تو ان کا جسم صحیح سالم تھا اس بارے میں وضحات فرما دیں دانش منڈی بہاود دین سے دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے چاہے بزرگ ہو چاہے کوئی بھی نیک ہو یا کوئی شہید بھی ہوتا ہے تو جسم جو ہے اس کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ نیچرل ہے مٹی کھا جاتی ہے اس کو تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا ہے اس میں کسی کے نیک یا بورے ہونے کا تعلق نہیں نیک لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے ایک پہلے کیڑے پڑ جاتے ہیں اور برے لوگوں کی جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں یہ نیچرل ہے اس کا اچھے یا برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی مر گیا اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے تو کبھی بھی اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے یہ قدرتی عمل ہے اللہ تعالیٰ نے تب ہی کہا ہے مشرقین یہی کہا کرتے تھے کہ ہم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو زندہ کیسے ہوں گے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نیک لوگ ختم نہیں ہوتے برے ختم ہوتے ہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ تمہارے ضررات کو دوبارہ جمع کروں اور انسان بنا کے کھڑا کر دوں تمہیں اپنے سامنے لہذا پہلی بات تو یہ خوب ذہن میں رکھیں اس کا نیک یا برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کسی کے جسم کو کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ کرامت کے طور پر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اس کی کرامت کا ایک اثر ہوتا ہے وہ اثر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے جسم کو سلامت رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بہت سارے صحابہ تھے جن کے جسم سلامت تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا تو جہاں دفن کیا گیا میرا خالب ساٹھ ستر سال یا سو سال کے بعد ان کی میت کو نکالا گیا وہاں سلام آرہا تھا تو آپ کے جسم بلکل صحیح سلامت تھا ایران میں بعض صحابہ کی قبریں کھلی ہیں تو وہ اس کی بقاعدہ ویڈیو بنائی گئی یہ کہا جاتا ہے اور وہ خبر بڑی مشہور بھی ہوتی ہمارے بچپن میں لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے اب پتہ نہیں یہ ہمارے بچپن کا واقعہ یا اس سے پہلے کا واقعہ لیکن خبر بڑی مشہور ہوئی تھی پھر ہی ہم نے دوسرے ذرائع سے تصدیق بھی کی تو صحابہ کے جسم بلکل سلامت تھے وہ تو خیر اس جو ایران میں واقعہ ہوا مجھے سو فیصد اس کا یقین نہیں ہے آپ دوسرے اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں یعنی کہ واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا لیکن میں نے خود شہدہ کے جسم دیکھے ہیں کئی دینوں بعد کئی ہفتوں بعد بھی صحیح سالم یہ میں نے تو خود مشاہدہ کیا اس کا اور صرف صحیح سالم جسم نہیں بلکہ جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے خون سے خوشبو آ رہی ہے تو شہدہ کے خون میں خوشبو آنا یا ان کے جسموں کا بہت سارے بہت سارے ایسے بھی دیکھیں بہت سارے تو نہیں یعنی بعض شہدہ ایسے بھی دیکھیں کہ جن کے جسم خراب ہو گئے اور بدبو آنا شروع ہو گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایسے بھی شہید دیکھیں جن کا جسم کئی کئی ہفتوں تک سلامت رہا اور ان سے خوشبو بھی آتی رہی ہے حضرت مفتی عطیق الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ یہاں کتنے بڑے درسے قرآن ان کا حلقہ ہوا کرتا تھا جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے بیٹے نے خود بتایا کہ ہم نے چھ مہینے کے بعد والد صاحب کی قبر کھولی وجہ اس کی یہ تھی کہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی کہنے ہم نے ارادہ کیا ان کو یہاں سے نکالتے ہیں تو جب قبر کھولی ہے تو بالکل جسم بھی صحیح سلامت تھا اور بے تہاشا اس میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی تو یہ کرامت ایسی ہے جو مسلمانوں میں ہوتی رہتی ہے جو ایک نارمل ہے شہدہ کے ساتھ تو بہت ہی ہوتی ہے یہ خون سے خوشبو آ جانا یا جسم کا سلامت رہنا تو یہ جو ایسا ہوتا ہے بعض بزرگوں کے ساتھ اچھا بعض دفعہ یہ کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے خوب سمجھ لیں لیکن وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے نا غیر مسلم کی باڈی کی رتوبتیں خوشک ہو چکی ہوتی ہیں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کی وجہ کوئی کرامت نہیں ہوتی بلکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے کہ باڈی کا سارا پانی خوشک ہو گیا تو جب کسی کی ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوتی ہے نا کہ سارا پانی باڈی کا بالکل خوشک ہو گیا اور پھر دفن ایسی جگہ پر کیا گیا بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس دقہ دفن کیا گیا ہے وہ کیسی جگہ ہے ٹیمپریچر کیا ہے اس کا اب کسی کو آپ نے نوروے میں کے جو ہے نا مائنس فورٹی ٹیمپریچر میں دفن کر دیا تو شاید وہ تو ویسے ہی صحیح سلامت رہے کئی ہفتوں کئی مہینوں تک تو اس کا اس سے بھی تعلق ہوتا ہے لیکن ہم نے جو شہدہ دیکھے ہیں نا وہ تو ایک نورمل پاکستان کے ٹیمپریچر پہ ہی دیکھے ہیں ہم نے گرمی والے ٹیمپریچر میں اور کوئی ان کی باڈی کے رتوبتیں اور پانی بھی خوشک نہیں ہوا تھا اس کے باوجود وہ کئی کئی ہفتوں تک صحیح سالم رہے اور کئی کئی ہفتوں تک کیا ہم نے تو دیکھا کہ وہ ان کی باڈی خراب بھی نہیں ہوئی ہے پھر اسی طرح سے دفنائے گیا تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اتنے ہفتے تو دفنائے کیوں نہیں گیا ان کو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا ابھی بات لمبی ہو جائے گی پاس دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دفنہ دیا جاتا جایا گیا ہوتا ہے پھر وہ قبر سے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے کہیں اور شفٹ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے بات شہدہ خواب میں آکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاں قبر میں آرام کر رہے ہیں وہاں پر پانی آ رہا ہے سیلاب آ رہا ہے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں خواب آیا تھا تو اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ان کو نکالنا پڑتا ہے ورنہ نورملی میت کو جب ایک جگہ دفن کر دیا تو وہاں سے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے خوب سمجھ لیں